لاہور ہائی کورٹ نے اسیسٹنٹ کمیشنر پاک پتن کو تھپڑ مارنے کے معاملے میں رکھنے پنجاب اسمبلی رانہ نوید کی عبوری زمانہ تخارج کر دی اور اسیم پولیس نے رانہ نوید کو گرفتار کر لیا ہے بات کریں گے شاہد حسین سے شاہد اس خبر کی مزید تفصیلات دیجئے آج ہی جو لیگی رکھنے صوبائی اسمبلی ہیں ان پر الزام تھا کہ شادی کی جو ان کی مار کی ہے جہاں پر شادی ہو رہی تھی وہاں پر اسیسٹنٹ کمیشنر نے چھاپا مارا اور انہوں نے اسیسٹنٹ کمیشنر کو اخواہ کرنے کی کوشش کی ان پر تشرت اس کیا اور ان کو تھپڑ بھی مارا اسی مقدمے میں کے اندر ان کی عبوری زمانت تھی اور عبوری زمانت جو ہے وہ وقتاں فوقتاں جو ہے اس میں توسیح ہو رہی تھی آج جو ہے دونوں فریقین کے جو وکلہ تھے ان کی جانب سے دلائل مکمل ہوئے جس کے بعد عدالت ان کی زمانت خارج کر دی اور قمرہ عدالت سے نکلتے ساتھ ہی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی ان کی گرفتاری کے اوپر ان سے رد عمل مانگا گیا تو میاں نوید کا یہ کہنا تھا کہ یہ گورنمنٹ کے ٹیکٹکس ہیں اور وہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں بہت شکریہ شاید حسین آپ کا